اسلام علیکم میڈیا سٹوڈنٹس ڈیٹرمیننٹ پہلے دیکھیں took cam اچھا اس کی نشانی کیا ہے ایک الرئی في 3 کو آپ مسولوا کہیں اب سب سے پہلے половنے اسیلو ہوگا parlان شرم کو دکھ لیں گے آقے سوڑکا یہاں مریشہ میں آپ کو ایک لائن کہتا ہوں ہمارے پاس وہ لائن آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھ لیں وہ لائن مارے پاس کیا ہے کوئی بھی ایک رو کوئی بھی ایک کولم ٹھیک ہے یہاں بھی مارے پاس 3x3 کاری کرنہ ع Vpa نہ یہاں دون رو ہے یہاں سے لو ہیں یہاں ہونڈ میرے پاس ویوری دل آن زیادی مارے پاس therapy مولم ہے یعنی کہ 3x3 کا اس کا اوڈر ہے تین ہی اس کے پاس روز ہے اور تین ہی اس کے پاس مائٹریسز ہیں آپ نے کیا ہوگا آپ نے کیسے کیا ہوگا دو بائے دو کا آپ نے کیا ہوگا 2 4 5 & 6 کا آپ نے مائٹریس لیول پہ اس لیول کا اوڈر اے دیٹرمنٹ کیا ہوگا اس لیول میں کیا ہوتا ہے آپ سمپل کیا کرتے ہیں فرسٹ والا ڈائیگنل ہے مارے پاس 2 ملٹیپلائے بائے 6 یہ آپ کے پاس ہم کیسے کرتے تھے 2x2 کا جو آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ تھا وہ آپ کیسے کرتے تھے فرسٹ والے ڈائیگنل کو ملٹیپلائے کرتے تھے مائنس کا سائن لگا دیتے تھے اس کے بعد آپ سیکنڈ والے ڈائیگنل کو ملٹیپلائے کرتے تھے 4 5 2 6 12 minus 20 ڈراجے گا ہمارے پاس مائنس 8 یہ ہمارے پاس کونسا ہوگیا یہ ہمارے پاس 2x2 کا اوڈر اوف میٹرکس ہوگیا لیکن یہاں بھی کیا ہے یہاں بھی آپ کے پاس 3x3 کا میٹرکس ہے اب یہ 3x3 کا میٹرکس کو آپ نے کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں میں نے آپ کو کہا یہاں بھی ہمارے پاس یہ فرسٹ رو ہے یہ سیکنڈ رو ہے یہ تھرڈ رو ہے یہ فرسٹ رو ہے یہ فرسٹ رو ہے یہ ہمارے پاس تھرڈ کولم ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے صرف ایک لائن یاد رکھنی ہے کونسی والی لائن ہے اگر ہم کسی ایک رو کو یا کسی ایک کولم کو اس کے کو فیکٹر کے ساتھ ملٹیپلائے کر دی تو ہمارے پاس 3x3 کا میٹرکس آجتا ہے میں دوبارہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں میں نے کیا بولا اگر ہم کسی رو کو یہ رو ہے یہ رو ہے نا اگر ہم کسی رو کو یا پھر اسی میٹرکس کے کولم کو ان کے کو فیکٹر کے ساتھ ملٹیپلائے کروا دیں ملٹیپلائے کروا کے ایڈ کروا دیں تو ہمارے پاس 3x3 کا ڈیٹرمنٹ آجے گا اگر ہم کسی ایک رو کو یا کسی ایک کولم کو اسی کے کو فیکٹر کے ساتھ ملٹیپلائے کروا دیں تو ہمارے پاس 3x3 کا ڈیٹرمنٹ آجے گا آپ دیکھیں اب یہ کو فیکٹر ہمارے پاس ہوتا کیا ہے پیج نمبر ہے آپ کے پاس 106 106 پہ آپ کے پاس کو فیکٹر کی جو ڈیفینیشن ہے میں وہ آپ کے ساتھ لکھتا ہوں کو فیکٹر ف اے سی ٹی او آر کو فیکٹر اوف n element e l e m e n t cofactor of n element اس کی جو ڈیفینیشن وہ کیا کہہ رہے ہیں the cofactor of n element کسی بھی ارکان کا جو cofactor ہے وہ آ کے پاس کیا ہے a into i into j denoted by denoted by the matrix a i j ایسے ہی ہے is defined is defined f i nd defined اس کو ہم کیسے define کریں گے i j minus 1 کی power i plus j m i into j ٹھیک ہے ایسے ہی ہے اوکی اب آپ نے صرف اس definition کو سمجھ لیں یار آپ کا ساری 3 پر نہ 3 ہوئی تو آپ مجھے بتا دینا کہ سر آپ نے ٹھیک نہیں سمجھا ہے صرف آپ اس definition کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھے اس definition میں وہ کیا کہہ رہے ہیں what is a a is the position of every element what is meaning of this the word دیکھیں یہ مارے پاس کیا ہے for example یہ 1 ہے یہ 2 ہے یہ 3 ہے یہ 4 ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں یار a کی کیا position ہے آپ لوگ مجھے کہتے ہو کہ سر a کی جو position ہے وہ ہمارے پاس first row کا first column کا first element ہے یعنی کہ اس کو ہم position میں کہلے ہاں سے کیا کہہ سکتے ہیں first row کا first column کا first element ہے ایسے ہی ہے اب اسے 2 کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں سر یہ first row کا second element ہے ٹھیک ہے یہ 3 کیا ہے یار آپ لوگ مجھے کہو گے یہ first row کا sorry second row second row کا first element ہے اور یہ 4 کیا ہے یہ 4 ہمارے پاس second row کا second element ہے basically کہنے کا مطلب کیا ہے یہ position کونسی position پہ ہے یہ 2 first row کی first row کا second element ہے یہ 4 کس position پہ ہے second row کا یہ second element ہے یعنی کہ یہ آپ کے پاس i j basically ہے کیا یہ a اور j آپ کے پاس یہ کیا ہوتا ہے rows یہ i اور یہ j کیا ہے آپ کے پاس columns یعنی کہ ان کی positions ٹھیک ہے اب میں اگر یہاں پہ 3 بھائی 3 کا بناتا ہوں 1 2 3 5 6 7 8 9 10 میں کہتا ہوں یار ان کی position 3 کی کیا position ہوگی آپ لوگ مجھے کہو گے 3 کی position ہوگی a 1 3 1st row کا 3rd element ہے ایسی ہوگا 1st row کا 3rd element ہے اس کی بھی position ہوگی 6 کی کیا position ہوگی 6 کی position ہوگی 2nd row کا ہمارے پاس 2nd element ہے یعنی کہ 2nd column میں ہی ہے ٹھیک ہوگی بات یعنی کہ کہنے کا مطلب i اور j ہمارے پاس کیا ہمارے پاس positions ٹھیک ہے denoted by a i j is defined as minus 1 minus 1 cofactor یعنی کہ formula i plus j i plus j میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ ہمارے پاس ہوں گی rows اور یہ ہمارے پاس ہوں گے column اور یہ m کیا ہے m ہمارے پاس i j کیا ہے position ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا یعنی کہ matrix آگے جائے گا یہاں تک بات clear ہو گئی اب دیکھیں اب ہمارے پاس کیا ہوگا for example for example اگر ہم اس question again کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں کرتا ہوں 153 123 اگر ہم ایسا question کی طرف ہی واپی چلتے ہیں ایک اور چیز سمجھانا یہ چار ہوں بس یہ minus one تو کو فیکٹر کا آگیا پھر ہم ان کی بتائیں positions کیا ہے اب دیکھیں اس position پہ دیکھتے ہیں اس position پہ کیا ہے یعنی ہم first position اور یہاں پہ ہمارے پاس position ہے تو یہاں پہ آجے گا ہمارے پاس یعنی کہ کہنے کا مطلب یہاں پہ ہمارے پاس آجے گا پھر one plus one یعنی کہ first row کا first element یعنی first row ہے اور first element کا first element ہے یعنی کہ first row first column میں جو position ہے وہ position کیا بنے گی one by one کی ٹھیک ہے اس کے بعد minus one کی position بن جائے آگے ہمارے پاس one plus two ٹھیک ہے جب ہم expand کریں گے by column one سے ٹھیک ہے تو ان کی positions ہمارے پاس کیا ہوں گی پہلے one plus one one plus two then ہمارے پاس کیا ہو جائے گا one plus three ٹھیک ہے اب دیکھیں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہer ہوں کہ سے جب ہم ان کی powers کو solve کریں گے تو اس کی powers minus ki power two ہے تو ہمارے پاس یہ ans آجے گا one is equal to one اس کے پاس minus one ki power three ہے تو ہمارے پاس ans آجے minus one ٹھیک ہے یہ آگیا ans minus one minus one ki power three اور ans آجے minus one اور اسی one آجے گا ٹھیک ہے position ہم نے کیسے لینی ہے one by one ki one by two ki one by three ki جب آپ expand کر رہے ہیں column one ki sense میں ہمارے one ہوں گی اگر آپ نے ایک factor of element اچھے طریقے سے سمجھ لیا اگر یہاں بھی نہیں سمجھ جب ہم question کریں گے آپ کو بہت اچھی سمجھ آئے گی اب ہم کرتے ہیں اس کو rub ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ہم اسی question میں complete concept دے سکوں کہ اس کو expand کیسے اچھا اب دیکھیں ہم نے evaluate the following determinant کرنا ہے اب اس کو ہم expand کرنا ہے میں نے آپ بتایا ہے آپ اس کو expand کر سکتے ہیں row 1 سے بھی expand کر سکتے ہیں column 1 سے expand کر سکتے ہیں 3 x 3 کو میں نے آپ کو بولا دا کسی matrix کو ایک row کو اور ایک column کو اس کے بعد سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں solution solution ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس determinant 3 2 3 2 1 4 3 2 2 یہ ہو گئے ہمارے پاس determinant ٹھیک ہے اب اس determinant کو expand کرنے لگے ہیں expand expand p a and expanding by row 1 جیسے row 1 کو expand کرتے ہیں اب ہم نے صرف expand کرنے لگے row 1 کو اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کو فیکٹر کو آپ نے کیسے solve کرنا ہے میں 3 راپ میں بناتا ہوں determinant تا کہ آپ کو میں اچھی طرح سمجھ سکتا 3 1 1 2 2 1 2 2 2 5 3 چاہیے جو چاہیے یا کوئی بھی ویڈیو چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے جس آپ نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنے کے بعد ڈاؤن لوڈ مل جائیں گے اور ان سول م سی کیو جائیں گے اگر ہم چپٹر نمبر 3 کی بات کریں تو 3 1 سے لے 3 5 تک آپ کو ویڈیو ساری ساری مل جائیں 3 1 دیکھ لیں 3 2 دیکھ لیں آپ اسی طرح 3 3 3 کی بھی ساری کی ساری آپ کو ویڈیو مل جائیں گی اسی طرح آپ کو 3 4 کی ساری کی ساری ویڈیو مل جائیں گی اسی طرح آپ کو 3 5 کی بھی کمپلیٹ ویڈیو مل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ بتاتا ہوں کہ آپ نے چپٹر نمبر 1 سے لے کر چپٹر نمبر 14 تک یہ لنک اپنے بٹسہ پر کیسے منگوانے اگر ہم چپٹر نمبر 4 کی بات کرتے ہیں چپٹر نمبر 4 میں 4.1 دیکھ لیں 4.1 کی کمپلیٹ ویڈیو آویلیبل ہیں 4.2 کی بھی کمپلیٹ ویڈیو آویلیبل ہیں 4.4 کی بھی کمپلیٹ ویڈیو آویلیبل ہیں اسی طرح 4.5 دیکھ سکتے ہیں اگر ہم mc کی بات کریں تو آپ کے سامنے mc کی بھی آپ مل جائیں گے پی بھی ہمارے پاس کمپلیٹ ویڈیو ہیں اسی طرح آپ کے پاس mc q اگر ہم short question اور important long question کی بات کریں تو chapter 6 سے 4 short question آتے ہیں اور ایک long آتا ہے اسی طرح اگر ہم dignometry کی بات کریں تو dignometry number 9 short questions اور important long questions کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر chapter number 10 کی بات کریں تو 10.1 10.2 10.3 10.4 10.2 کی complete videos آپ مل جائیں 10.3 کی آپ complete videos مل جائیں 10.4 کی آپ complete videos مل جائیں 10.1 کی آپ complete videos مل جائیں mc q q بھی آپ 12.8 تک complete آپ videos مل جائیں گی اسی طرح آپ important short questions مل جائیں important mc q q ml جائیں get chapter number 13 13.2 13.2 13.4 14 chapter میں آپ دیکھ دوں تو 14 chapter آپ دیکھ لیں 14 chapter complete آپ videos مل یں گی اگر آپ chapter number one سے chapter number 14 تک complete link چاہیے جسے آپ 100 out of 100 marks گین کر سکتے ہیں یاد رکھیں یوٹیوب پر chapter number 14 تک complete videos upload نہیں ہیں آپ کو youtube سے کچھ بھی search نہیں کرنا پرے گا جسٹ آپ کے پاس یہ link ہے تو آپ کے پاس chapter number 1 سے لے chapter 14 تک complete course آپ کو ورس پر یہ with us you can gain 100 out of 100 marks in maths آپ maths میں 100 out of 100 marks gain کر سکتے ہیں first year math complete book video lecture course is only 500 rupees آپ کو 500 rupees میں chapter number 1 سے لے chapter number 14 تک complete link یہ ملے گا ابھی اس number پر 0323 4516 277 پر جیس کیش کروائیں یا شکریہ جو ہم آپ کو پوری بک کا link مہیا کریں گے اس پوری بک کے link میں کسی بھی سوال کا کوئی بھی پار نس نہیں ہوگا انشاءاللہ you will gain 100 out of 100 marks in maths for this particular link